السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہے آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ تمام کو ہر حال میں خوش و خرم رکھے سامعین خواتین و حضرات آج کی ویڈیو میں میں محرم کا خاص وظیفہ بتانے والا ہوں محرم کا مہنہ شروع ہونے والا ہے اور محرم کے مہنے میں یہ وظیفہ کیا جاوے تو انشاءاللہ اس سے بہت سارے فائدے ہوں گے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اللہ اس کی روزی میں برکت دے گا اسے کبھی روزی کی تنگی سے پریشانی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ ہر چھوٹی بڑی مسیبت علا بلا سے اس کی حفاظت فرمائیں گے اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں آپ کو ہماری چینل پر ایسے ہی فائدے مند قرآن و حدیث کی روشنی میں اور علماء کرام کی بتائے ہوئے وظیفے ملتے رہیں گے اور ویڈیو کو لائک کرے اور شیئر کرے اور کارے خیر میں شامل ہو جاوے آپ کا کچھ جانے والا نہیں ہے لال بٹن میں جو سبسکرائب لکھا ہوا آپ کو دکھ رہا ہے اس کو دبا دینا ہے اس کے دباتے ہی سائیڈ میں ایک بیل کا آئیکن اوپن ہوگا اس میں اول ای ڈبل ای لکھا ہوگا اس کو کلک کر دینا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور شیئر کر دینا ہے اور کارے خیر میں اور نیکی کے کام میں شامل ہو جانا ہے اس چینل کے ذریعے جتنے بھی وظائف لوگوں تک پہنچتے رہیں گے اور لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے آپ اس میں حصے دار ہو جائیں گے آپ نے ایک ہی مرتبہ چینل کو سبسکرائب کیا اور آپ جب تک یہ چلتا رہے گا سلسلہ آپ سواب کے حقدار بنتے رہیں گے اس لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلیے اب وہ وظیفہ ہم جان لیتے ہیں کہ وہ وظیفہ کیا ہے کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے دیان سے سنیں محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو محرم کی پہلی تاریخ کو یہ وظیفہ کرنا ہے اس کا وقت ہے صبح صادق سے لے کر تہجد کے وقت سے لے کر مغرب تک پہلی تاریخ مغرب تک اس کا وقت ہے پورے دن میں آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں تہجد کے وقت کر لیں فجر کی نماز کے بعد کر لیں دوپہر میں کر لیں زہر کی نماز کے بعد کر لیں آسر کی نماز کے بعد کر لیں مغرب سے پہلے پہلے یہ کام کر لینا ہے بہت آسان وظیفہ ہے کوئی زیادہ پریشانی والا نہیں کوئی زیادہ مشکل والا نہیں بہت آسان ہے کرنا کیا ہے آپ کو وضو کر لینا ہے وضو کر کے پاک ساپ جگہ پر بیڑی آنا ہے اور اپنے پاس ایک نوٹ اور پین لے لینا ہے آپ یہ وظیفہ کپڑے پر بھی لکھ سکتے ہیں سفید کپڑا ہو رمال ہو اس پر بھی لکھ سکتے ہیں اگر اس پر لکھنے میں کوئی پریشانی ہو رہی ہے تو آپ کاغذ میں لکھ سکتے ہیں تو کیا لکھنا ہے کتنی مرتبہ لکھنا ہے یہ آپ کو بتا دو وقت تھا تو آپ کے سامنے آ گیا اب یہ لکھنا جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے جس زبان میں آپ لکھیں ہندی میں اردو میں انگلیش میں جو بھی آپ کو زبان آتی ہے یہ لکھنا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشکل کام آسان کرنے کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اور حضرت علی فرماتے ہیں بسم اللہ ہر رنج کو دور کرتا ہے اور دل کو خوش کرتا ہے تو بسم اللہ کا وظیفہ بڑا بابرکت وظیفہ ہے تو آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے کتنی مرتبہ لکھنا ہے تین سو گیارہ مرتبہ تین سو گیارہ مرتبہ اس نوٹ میں یا اس کپڑے پر لکھیں اور پھر اس لکھے ہوئے بسم اللہ کو اپنے پاس رکھ لیں اس سے ہر علا بلا مسئبت سے حفاظت ہوگی اور روزی میں بے حساب برکت ہوگی لیکن اس کے ساتھ تھوڑا خیال رکھیں نمازوں کا حتمام اور حلال کمائی اور پاک صاف رہنا یہ تھوڑی تین چار شرطیں ہیں ان شرطوں کو پورا کرتے ہوئے وظیفہ کریں انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا آپ خود محسوس کریں گے کہ اس بسم اللہ کی برکت سے میرے کام کیسے آسانی کے ساتھ بنتے چلے جا رہے ہیں میرے روزی میں کیسی برکت ہوتی چلی جا رہی ہے آپ خود محسوس کریں گے جن جن لوگوں نے گجشتہ سال یہ وظیفہ کیا ان کا یہی کہنا ہے کہ الحمدللہ ہمیں ان وظیفوں سے اور بسم اللہ کے وظیفے سے بہت فائدہ ہوا ہے تو آپ کو بھی فائدہ ہونے والا ہے یکم محرم پہلی محرم کو یہ عمل کرنا ہے بس یہی وظیفہ ہے آج کی ویڈیو میں اتنا آئی ہے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں آپ سوال پوچھ سکتے ہیں کوشش رہے گی کہ آپ کے ہر سوال کا جواب دیا جاوے اللہ تعالی ہم تمام کی روزی میں بے انتہاب برکت اتا فرمائے ساری مصیبتوں سے حفاظت فرمائے ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں کسی ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا